اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل مہری انکیئشنز آج ہم بنانے لگے ہیں آلو والے نان بو بھی بیداؤ تندور ہم تندور کے بغیر طوے پہ بنائیں گے آلو والے نان بہت ہی ایزی ہے ایسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی بن جاتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک بول میں دو کپ میدہ لے لیں گے ون ٹیبل سپون ایشٹ ایٹ کریں گے یعنی کہ خمیر سپون شگر آٹ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ آٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ملک پاٹر آٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی آٹ کریں گے پانی کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا زیادہ گرم پانی آٹ کریں گے تو ہمارا دوخ خراب ہو جائے گا اور اچھے سے رائز نہیں ہوگا اس لئے ہمیں نیم گرم پانی ہی ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا ڈو اچھے سے رائز ہو چکے اب اس میں ہم 2 سٹھ فی ٹی بل سپون آئل اٹ کریں گے آپ چاہے تو بٹر بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں آئل اٹ کیا ہے اور اسے اچھے سے ڈو کو اچھے سے نیٹ کر لیں گے جتنا اچھے سے نیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا اور سوفٹ ڈو تیار ہوگا تستہ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈو اچھے سے رائٹی ہو چکا ہے اب ہم اسے کور کر کے ایک سے دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نان کی فیلنگ تیار کر لیں گے یہاں میں نے پین میں 2 ریبل سپون آئل اٹ کیا ہے ایک میڈیم سائز کا رفری چوب رنین اٹ کیا ہے اور اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھے سے ساٹے کر لیں گے نرب ہونے تک اب ہم اس میں 1.5 ٹی سپون چلی فلیکس اٹ کریں گے نمک حضبِ ذائقہ شامل کریں گے 1 ٹی سپون کیومن سیٹز اٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اٹ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں 2 سے 3 عدد باری کٹی ہوئی ہری مرش اٹ کریں گے یہاں میں نے چار میڈیم سائز کے عالوں کو بوائل کر کے میش کر لیا تھا میں نے بہت زیادہ میش نہیں کیا تھوڑا سا انہیں دردرہ رہنے دیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نان کی فلنگ میں سپائسز کی مقدار اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑے سے دھنیا پتے اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے ہمیں گرم فلنگ کو نان میں اٹ نہیں کرنا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈو کتنے اچھے سے رائز ہوا ہے اب ہم اسے دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے نیڈ کر لیں گے تھوڑا سا میدہ سپرنکل کر کے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے نیڈ کر لیں گے دوبارہ تاکہ ہمارے نان اچھے سے رڈی ہوں نائف کی مجھے سے ہم ڈو کٹ کر کے اس کے پیڑے ریڈی کر لیں گے نان کے لیے اسی سائز کے ہم پیڑے دیار کر لیں گے اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے پھیلا لیں گے تھوڑا سا بیلن کی مدد سے بیل لیں گے اب ہم اس میں اپنی ریڈی کی ہوئی فلنگ ایڈ کریں گے جو کہ تھنڈی ہو چکی ہے اور اسے اچھے سے ریپ کر لیں گے ہمیں اسے ریپ اس طرح کرنا ہے کہ ہماری فیلنگ اس میں سے باہر نہیں گرے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیڑا بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے ہی اچھے سے پھیلا لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ بیلن بھی ایوز کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کی مدد سے سے پھیلا لیں جتنا سائز آپ نے رکھنا ہے آپ اس لحاظ سے اس کو پھیلا لیں اب ہم پنگرز کی مدد سے اس میں تھوڑے سے کھول کر لیں گے یہاں میں نے آئرین کا توہی یوز کیا ہے آپ بھی کوشش کیجئے کہ آئرین کا توہی یوز کریں اب نان کی بیک سائٹ پہ میں دودھ لگا رہی ہوں تاکہ نان ہمارا طبی کے ساتھ اچھے سے چپک جائے اور ہمیں پکانے میں آسانی ہو اب ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر اسی طرح پکائیں گے ایک سے دو منٹ اسے اچھے سے پکانے کے بعد اب ہم اسے سیکھیں گے اب اسی طرح ہم چاروں سائٹ سے اسے اچھے سے سیکھ لیں گے دودھ لگانے کی وجہ سے ہمارا نان طبی کے ساتھ اچھے سے چپک گیا ہے آلو والے نان بنانے کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ آئرن کا دوہ ہی یوز کریں کیونکہ نان سٹک دوے پہ سے بنانا بہت مشکل ہے چاروں سائٹ سے ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نان چاروں سائٹ سے اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب اسی طرح ہم تمام نان اچھے سے ریڈی کر لیں گے جو سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نان اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نان پر تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں نارمل گھی لگا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو والے نان بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو فیملی میمبرز اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ آنے والی ہماری ہر نیو پر مل سکے اللہ حافظ